تو کاشی مطر کا بباد ابھی ختم نہیں ہوا کہ اب راجستان کی اجمیر کی مسجد کو لکھر سوال اٹھنے لگے ہیں دھائی دن کا جھوپڑا کے نام سے مشہور اس مسجد میں پچھلے آٹھ سو سالوں سے نواز پڑھی جاری این کئی اتیازکار اس سے مندر بتاتے رہے تو وہیں اب جیپور سے بی جو پی سانسد رام چنڈ بغرا نے اس کے سنسکرٹ مہا ودیالہ ہونے کا دعویٰ کیا اور یہاں تک کہا کہ وہ دن دور نہیں جب یہاں سنسکرٹ منتر پڑھے جائیں یہی نہیں انہیں کینڈر سرکار سے اس کے سنرکشن اور پنرستھاپنا کی مانگ کر بی جو پی سانسد نے کیا دعویٰ کیا اور کیا سبوت دیئے گے وہ دکھائے اس سے پہلے آپ کو ہمارے سیوگی بھور پشپندر کی دھائی دن کے جھوپڑے سے یہ ایکسکلوزیو ریپورٹ دکھاتے ہیں دیوی دیوتاؤں کی کھنڈت مورتیاں سواستک کمل کا پھول پشپچاکر کھمبوں پر دیو کا لرش اور ہندو نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کھمبوں کی بناوٹ اور اس میں موجود ہندو کڑا کرتی ہیں مورتیاں ساناتن کے نشان اس کو دیکھتے ہی آپ کے دماغ میں ایک بات کلیر ہو گئی ہوگی کہ یہ پراشین بھارتی ایتیاز کی وہ دھروہ جسے مٹانے کی بھرپور کوشش کی گئے لیکن سوال ہے کہ کیوں تو آپ کو بتا دے کہ جن تصویروں کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ باروی شتابدی تک ہندو پاتھ شالہ تھی جہاں پر ساناتن سنسکرتی پر ریسرچ ہندو جیون شیلی اور ویدوں کا جان دیا جاتا تھا ایک لائن میں کہیں تو یہ ہندو دھرم کا ایپی سینٹر تھا اور یہی بات مسلم آکرانتہ محمد گوری کو چگ رہی تھی یہ ہے راجستان کی اجمیر ایتیاز کاروں کا دعویٰ یہ کی سمائے کم تھا ایسے میں سنسکت مہاوید دیالے کی باہری بناوٹ میں بدلاب کیا گیا باہر بڑے بڑے پلرز کھڑے کیے گئے گمبت بنائے گئے اور اس پر عربی بھاشا میں آیتیں لکھی گئے مین گیٹ پر بانسوری نوما گمبد آج بھی دکھائی دیتا ہے یعنی سمائے کم ہونے کے بجھے سے مین گیٹ میں زیادہ بدلاب نہیں کیا گیا دیواروں پر جو مورتیاں ستھاپیت تھی انہیں دیواروں میں چنوا دیا گیا جو کی اب دیواروں کے جر جر ہونے کے بعد دوبارہ دکھائی دی رہی ہے جبکہ یہاں سنسکت میں لگے سنگ مرمر کے شرالے کو آنن پانن میں ہٹا دیا گیا حالانکہ امارت کے اندر زیادہ بدلاب نہیں ہوا دعویٰ یہ کہ سناتنگ کے پرتیکوں کو توڑ کر مٹانے کی کوشش کی دے جس کے نشان آج بھی دکھائی دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ محمد گوری یہاں آیا اور رکا بعد میں یہاں ڈھائی دن کا ارس بھی لگایا جانے لگا فیلحال یہاں مسجد ہے گوری کے جانے کے بعد اسے دوبارہ موجودہ سروپ دیا گیا جس کا نرمان 1192 میں محمد گوری کی گورنر کتوبودین ایبک نے شروع کروائے جس کا ڈیزائن حیرات سے آئے ابو بکر جواب کے سامنے ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اتحاس کاروں کے دعووں میں کتنا سچ تھا جو یہ کہتے آئے کہ دھائی دن کا جھوپڑا شبات سے مسجد نہیں تھا اس وقت ہم موجود ہیں اجمیر کے دھائی دن کے جھوپڑے ہیں کتھت دھائی دن کا جھوپڑا اس کے لئے گواد یہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ پہلے ایک شنشکرط پاتشا لگا کرتی تھے سانسکران چن بہرانے یہ کہتے ہوئے ایک میا گواد یہاں پر کھڑا کیا وہاں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر ایک پتھر تھا اس پر پنام سانسکرط کے سلوپ لکھے ہو تھے لیکن یہ پتھر یہاں سے جاں گیا یہاں جو پلر ہیں ان پلر سے میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ دیکھیں گے مرکہ ہوئی ہے اختلاق مورتیاں کی اکشش دتے ہیں جو کلر کے نیچے کی طرف آپ دیکھیں گے جو بناوٹ ہے دیکھیں کلر کے ٹھیک نیچے کی طرف ایک چھوٹا سا مندیر ہے اس میں ایک مرتیاں کنید کیا کردیا ہے اور یہ ہر کلر کی بناوٹ کے اندر موجود ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ مرتی سے ایک مکملہ ہو اور میں آپ کے کچھ مرتیاں بھی لسکتا ہوں ملتی ہیں کہ یہ ملتی ہیں اوپر کی طرف دیکھیں گے گمبت جو دیکھیں گے گمبت میں کمل کی جو آخرتیاں ہیں وہ بھی ہاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کمل ہندو دھرم کے اندرے کشش مہتتا رکھتا ہے اسے ستھان رکھتا ہے اور نیچے کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو نیچے یہ وہ مسجد ہے جہاں پانچ تینی نماز پڑی جانے کے بعد کہیں جاتی ہے دھائی دن کا جھوپڑا میں قریب سکتر خمبے موڈی ہیں ان خمبوں کی اچھائی بچیس بچیس فید ہے ہر خمبے پر نکاشی ہے سناتن کے کھنڈت نشان ہے ایسی نکاشی اور ایسے نشان پہلی نظر میں اسلامی نہیں لگتا ہے بلکہ مندروں میں ضرور اس طرح کی شیلی دیکھنے کو ملتی ہے دھائی دن کا جھوپڑا میں سرپ اندر ہی نہیں جہاں جہاں نظر کئی ہندو سنسکتی کے نشان دیکھنے کو ملے جنہیں مٹانے نیست و نابوت کرنے کی بھرپور کوشش کی یہ دیواریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں سامنے آپ یہ سواستک اور کمل بھی دیکھ سکتے ہیں سافت طور پر یہ چک ویسا ہی لگ رہا ہے جیسے گیان ویافی میں کچھ چند ملے تھے آگے میں دکھانے کوشش کرنا ہے کہ جو افسیش توڑے گئے ان کو توڑ کر دب دیواروں میں چنوایا گیا لیکن اس میں بنی ہوئی کچھ جو مورتیاں اور افسیش ہیں وہ ابھی بھی دکھائی دیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے بعد میں تینے کے بعد کچھ چنوایا گیا ہے کچھ مورتیاں ہمیں دکھانے کوشش کرنا ہے دیکھیں یہ بھی ایک دیوار باد میں چنوایا گیا لگتی ہے اور سامنے دیکھیں یہ کچھ مورتیاں ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس دیوار میں مورتیاں ساف دکھائی دیتی ہیں دھائی دن کے جھوپڑا کے پریسر میں لوگوں کے بیٹھ رہے ہیں اور آرام کرنے کے لیے پتھروں کی چھتریاں بنائی گئی تھی جو کہ پتھروں کے بھاری بھاری کھمبوں پٹکی ہیں ہمارے ریپورٹر نے جب پاس جا کر اس کا موائنہ کیا تو اس میں ہندو آستھا کے پرتیکوں کے ساتھ کی یہ چھیڑ چھاڑ کی تصویریں ساف دکھائی دی جب آپ دھائی دن کے جھوپڑا میں گھستے ہیں تو یہاں ایک چھتری آپ کو نظر آتی ہے جس کے پلرز پر بھی آپ کو بہت کچھ دکھائی دے گا یہاں اکثر لوگ آرام کرتے نظر آتے ہیں دیکھیں یہاں یہ پلر ہے جس میں سے کچھ بیٹھانے کی کوشش کی گئی اور دیکھیں یہاں لوگ آرام کرتے ہیں یہ چھتری ونی ہوئی ہے دیکھیں اس میں نکاسی کتنی بہترین دکھائی دیتی ہے آپ دیکھیں گے مور بھی بنا ہوا ہے اور یہ ایک چھتری دکھائی دیکھتی ہے جو جب آپ دھائی دن کا جھوپڑا دیکھنے جاتے ہیں تو اس طرح کی چھتری آپ کو نظر آتی ہیں کلرس میں بنی ہوئی جو بناوٹس ہیں وہ بھی آپ جو بناوٹ ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگ اس کو جب دیکھنے آتے ہیں تو کیا کیا دیکھتے ہیں کیا پاتے ہیں تصویروں سے صاف ہے کہ دھائی دن کا جھوپڑا دھائی دن کا جھوپڑا میں ہندو دھر اور سناتن کے نشان ابھی تک دکھائی پڑھیں یہ وہ سبوت جن کے آدھار پر ایسے کئی اتحاسکار ہوئے جنہوں نے اس دھائی دن کا جھوپڑا کو مسجد ماننے سے انکار کر دیا بلکہ کئی اتحاسکاروں نے اسے مندر تک قرار دیا اس کے سبوت پیش کیے لیکن باوجود اس کے جو اتحاس پڑھایا گیا اس میں اسے ہی صحیح مانا گیا کسی نے سوال تک نہیں اٹھائی لیکن اب دوبارہ اس پر سوال اٹھ رہی ہے جائپور کے بیجی پی سانسد رامچرن وہرا نے ایک بار پھر اتحاس کا حوالہ دیا اور بتایا کہ دھائی دن کا جھوپڑا مسجد نہیں بلکہ سانسکت مہا ودیالے تھا دھائی دن کا جھوپڑا جو اجمیر میں تیرس گروپ اسکر کی نکٹ ایک سانسکرت ودیالے تھا یہ اتحاسک ستے ہے کہ اس کا نرمان مہاراج وگرہ راج چوہان ورا سرسواتی کنٹھا بھرنم نامک سانسکرت ودیالے کی روپ میں کیا گیا تھا دھائی دن کے جھوپڑے کا نرمان پہلے سے نرمیت سانسکرت مہا ودیالے کو توڑ کر محمد گوری کے آدیس پر گوری کے گورنر کتوم ادین ایبک نے 1114 میں کروایا محمد گوری نے ترائنٹ کے دوسرے ید میں پرتوی راج چوہان کو ہرا دیا اور اس کے بعد اجمیر میں اس سانسکرت سندر سانسکرت مہا ودیالے میں ردوبل کر کے اسے مجزد کے روپ میں پردکت کیا بیجے پی سانسد نے جو اتحاس بتایا وہ کئی جگہ درج ہے کتابوں میں پڑھایا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے وہ سبوت بھی دیے جو کم سے کم یہ ثابت کرتے ہیں کہ دھائی دن کا جھوپڑا شروعات سے مسجد تو رہی تھا انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ دن دور نہیں جب دھائی دن کا جھوپڑا میں منتروں چار گونجے گا اس کا پرمان ہے اجمیر میں دھائی دن کے جھوپڑے کے مخ دوار کے بائیں اور لگا سنگمر کا ایک سلالیک جس پر سنسکرت ودیالے کا اُلےک ہے اس کی دیواروں پر وگرہ راج چوہان دوارا ویرچت ہرکیلی نامک سنسکرت ناٹک کے شاکش آج بھی ایسے دیکھی جا سکتے ہیں جو اس کے سنسکت پار سالہ ہونے کے شاکشی ہیں رام چرن گوھرا نے سنسکت میں لکھے سنگمرمر کے جس شلالیک کا سکر کیا وہ اہم ثبوت تھا جو اصابت کرتا ہے کہ یہاں مسجد سے پہلے سنسکت مہا ودیالے تھا ایسے میں ہمارے ریپورٹر نے اس شلالیک کو کھول نکالا چرن کا شلالیک ہرکیلی نامکہ ڈکھا ڈیارہ سو تریتا مسجد کا یہ موجود ہے بقاعدہ سنسکرت بھاشا میں اس پر لکھا ہوا ہے اگر ہم اس کو فوکس کریں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ سنسکرت بھاشا کے شبد بھی اس میں دکھائی دیتے ہیں اس طرح ہے کہ شلالیک وہاں پر ملے ہیں جن کو دیکھئے وہاں سے توڑ بھی دیا گیا تھا اور اب ان کو سرکشک کر کے چپکہ کر کے یہاں رکھا گیا ہے یہ اجمیر کے سنگرالے میں آج بھی موجود ہے ایسا ہی شلالیک ایک اور ہے جو بھی میں آپ کو تذکرم دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں دیکھیں یہ شلالیک اور ہے جس میں بھی سنسکرت انکر تمام چیزیں دیکھئی ہیں پائنے کی یہ بھی بگرہ راز کے سمیے کا شلالیک ہے تو یہ تمام تو شلالیک ہیں وہ وہاں کی کہانی بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک شلالیک اس طرح بھی ہے جس کے کئی چکڑے یہاں پر تھے وہ بھی مارکہ کی تذکروں کو جوڑ کرتی ہیں اندرشک کیا رہا ہے تو یہ بھی بگرہ رہا چکر پچھلیا لیک ہے جو کی اس دھائی دل کے چکڑے سے ہی ملا اگر یہ سبوت سچے ہیں رہم چرن بہورا کی باتوں میں دم ہے اور اتحاس کاروں کی ریسرچ صحیح ثابت ہوتی ہے تو بھی سوال یہ کہ آخر ایک سنسکرط مہاویدیالے کو مسجد میں تبدیل کیوں کیا گیا اور اس کا نام دھائی دن کا جھوپڑا ہی کیوں رکھا گیا اس کا جواب جاننے کے لیے ہم اتحاس میں جانا ہوگا پشیب میں اپنا پرچم لہرانے کے بات محمد گوری نے بھارت کا روک کیا اس کا اددیش ہندوستان میں مسلم سامراج اسطحافت کرنا تھا ایسے میں 1191 میں تلائی کا پرثم یدھ ہوا پنجاب کے بٹینڈا میں لڑا گیا یدھ محمد گوری اور پرتوی راج چوہان کے بیچ تھا پہلے یدھ میں گوری کی ہار ہوئی لیکن اس نے اگلے سا یعنی 1192 میں دوبارہ آکرمن کیا اور پرتوی راج چوہان کو ہرا دیا یہی وہ وقت تھا جب ہندوستان میں مسلم سامراج کی نیو پڑی ترائین جیتنے کے بعد محمد گوری نے تاراگڑ آجمیر پر حملہ کیا اس کی نظر جب تیرث گرو پشکر کے پاس بنے ایتیہاسک سرسوتی کنٹھا بھرنم سنسکت مہا ودیالے پر پڑی تو اس نے اپنے سپہ سالہ کتبودین ایبا کو سنسکت ودیالے کو توڑنے کا نردیش دیا اور مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا اور اس کے لیے وقت دیا ساٹھ گھنٹے کا سمائے کم تھا ایسے میں سنسکت مہا ودیالے کی باہری بناوٹ میں بدلاؤ کیا گیا باہر بڑے بڑے پلرز کھڑے کیے گئے گمبت بنائے گئے اور اس پر عربی بھاشا میں آیتیں لکھی گئے مین گیٹ پر بانسوری نومہ گمبت آج بھی دکھائی دیتا ہے یعنی سمائے کم انہیں کی وجہ سے مین گیٹ میں زیادہ بدلاؤ نہیں کیا گیا دیواروں پر جو مورتیاں ستھاپے تھی انہیں دیواروں میں چنوا دیا گیا جو کی اب دیواروں کے جر جر ہونے کے بعد دوبارہ دکھائی دی رہی ہیں جبکہ یہاں سنسکت میں لگے سنگ مرمر کے شرالے کو آنن فانن میں ہٹا دیا گیا حالانکہ عمارت کے اندر زیادہ بدلاؤ نہیں ہوا دعویٰ یہ کہ سناتن کے پرتیکوں کو توڑ کر مٹانے کی کوشش کی گئی جس کے نشان آج بھی دکھائی دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ محمد گوری یہاں آیا اور رکا بعد نے یہاں ڈھائی دن کا عرص بھی لگایا جانے لگا فلحال یہاں مسجد ہے گوری کی جانے کے بعد اسے دوبارہ موجودہ سروپ دیا گیا جس کا نرمان 1192 میں محمد گوری کی گورنر کتوبودین ایبک نے شروع کروایا جس کا ڈیزائن حیرات سے آئے ابو بکر نے تیار کیا اور نرمان کا کام پورا ہوا 1199 میں موجودہ امارت قریب 800 سال پرانی ہے جو کی اجمیر کی سب سے پرانی احتیحاسک امارتوں میں شامل ہے اجمیر سے بھور پوشپیندر کے ساتھ گوری ریپورٹ ٹائم سناؤن آبھارت